Hello and welcome to my e-lesson میں ہوں آپ کا گروہ اور اکثر ایکسل میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو کنڈیشنز کے ساتھ دیل کرنا پڑتا ہے مان دیجئے کہ آپ کے پاس ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ کو دینا ہے very bad, bad, average, good اور very good پانچ کنڈیشنز آپ نے دینی ہے سٹوڈنٹس کو تو آپ کیسے دیں گے تو یہ دیا جا سکتا ہے if فارمولا کے ساتھ لیکن یہاں پہ صرف if فارمولا سے کام نہیں چلے گا یہاں پہ ہمیں if فارمولا کا nested version use کرنا پڑے گا کیسے اس کو use کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ فائل آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا complicated اور advanced ہے یہ topic تو فائل ڈاؤنلوڈ کر لیجئے practice کرنے میں easy ہوگا اور ہماری موبائل اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے play store میں جائیں اور search کیجئے my e-lesson application کو ڈاؤنلوڈ کیجئے بہت ہی آسان ہے اس کو استعمال کرنا ہمارے سارے ویڈیوز وہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں screen کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ 5 level تک کا if formula میں nested condition کیسے بنائی جاتی ہے اس میں ہم ایسی conditions لگائیں گے جو کہ ایک دوسرے کو check کریں گی کہ اس کے حساب سے یہ result آنا چاہیے اس کے حساب سے یہ result آنا چاہیے تو ہم 5 level تک کی conditions کو ایک دوسرے سے check کرائیں گے اور اس کے ساتھ ہم result دکھائیں گے دو طریقے سے سکھائیں گے اس کو ہم آج ہم cover کریں گے پہلا طریقہ جس میں کی ہم simple comparison سکھائیں گے دیکھیں یہاں پہ example دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے very good, good, average, bad اور very bad correct ہے اور one mark اگر دیا ہے کسی کو تو وہ very bad ہے three mark دیا ہے تو bad ہے five marks دیا ہے تو average ہے eight marks دیا ہے تو good ہے اور nine marks دیا ہے تو very good ہے now اب سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ کہ بیچ میں جو numbers missing ہے ان کا کیا one اور three کے بیچ میں missing ہے two تو وہ کہاں آئے گا three اور five کے بیچ میں missing ہے five three اور five کے بیچ میں missing ہے four تو bad اور average میں وہ کہاں آئے گا five اور eight میں missing ہے six اور seven جو کی average اور good کے بیچ میں کہاں آئے گا وہ دیکھیں گے تو یہ سمجھنے کے لیے ہم ایک ایسا ہی formula لکھیں گے جو کی ان conditions کو compare کرے گا دو طریقے سے compare ایک simple comparison یہاں پہ جو میں نے لکھا ہوئے آپ کے لیے ایک تھوڑا سا اور detailed comparison جو یہاں پر لکھا ہوئے آپ کے لیے یہاں پہ آپ کو solution دکھاتا ہوں دیکھئے یہاں پہ میں نے لکھا one تو دیکھیں کیا آیا very bad correct ہے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں two تو کیا آیا bad آ گیا three لکھتے ہیں تو آ گیا واپس سے bad یہاں پر four لکھیں گے تو average آ گیا five لکھیں گے تو بھی average آ گیا six لکھیں گے تو good ہو گیا seven لکھیں گے تو بھی good ہے eight لکھیں گے تو بھی good ہے اور nine لکھیں گے تو کیا ہے very good ہے ten لکھیں گے تو کیا ہے very good ہے minus one لکھیں گے تو very bad ٹھیک ہے تو یہ کیسے کر رہا میں نے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ formula اور یہ sheet سب آپ download کر سکتے ہیں ہمارے website mye-lesson.org سے بھولیے گا نہیں اور ہماری application android store سے بھی download کر سکتے ہیں جس کا نام ہے mye-lesson وہاں پہ جا کے mye-lesson سرچ کیجے ہماری application download کیجے اور ہمارے ساری ویڈیوز وہاں پہ دیکھئے تو دیکھیں یہ formula لگا کیسے اب ہم کو تھوڑا اس طرح والا formula لگانے سے پہلے تھوڑی planning کر لینی پڑتی ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ کہ میں 9 دیتا ہوں تو very good ملتا ہے اور 1 دیتا ہوں تو very bad ملتا ہے تو میں میرا formula دو طریقے سے build کر سکتا ہوں یا تو میں نیچے سے اوپر جا سکتا ہوں یا میں جہاں پہ کہ میں پہلے ہی تیہ کر دیتا ہوں کہ بھائی سب سے best variation تو یہ والا ہے اتنے نمبر ملے تو یہ والا answer fixed ہے تو دیکھتے سمجھتے ہیں یہاں پہ 8 سے زیادہ اگر marks آئے تو very good ہو جائے گا 9 آئے 10 آئے 11 آئے correct ہے تو اگر میں ایسے شروع کروں if logical test میرا یہ والا cell is greater than 8 اگر 8 سے زیادہ ہے تو very good ہو جائے کیونکہ 8 اگر ہوا تو good ہوگا 8 سے زیادہ اگر ہو جائے تو یہ کیا بن جائے quotes میں very good ٹھیک ہے کاما اب یہاں پہ value if false دینی ہے تو یہاں پہ میں ایک اور if formula لگا دوں گا logical test پھر میرا آ جائے گا کہ بھائی یہ والا جو cell ہے میرا e3 اس کی value اب دیکھتے ہیں کیا ہونی چاہیے اب اس کی value اگر میری 5 سے زیادہ ہے تو یہ good ہو جائے کیونکہ 5 پہ average ہے تو 6 7 اور 8 پہ good ہونا چاہیے right تو 5 سے اگر زیادہ ہے تو یہ automatically good دکھا دے اور یہ condition کہاں تک جائے گی دیکھے یہ جائے گی e3 میں چیک کرے گی کہ number کیا لکھا ہے 6 7 8 تو یہ good دے دے گی جیسے لکھے گی کہ یہ 8 سے بھی زیادہ ہے تو یہ جیسے اگر ایک اور condition ڈال دیتا ہوں سیم میرا e3 cell جو ہے اس کی condition کیا ہونی چاہیے 3 سے زیادہ آپ سمجھ گئے اگر 3 سے زیادہ ہے تو اس کو average دے دو 4 پہ average آ جائے گا 5 پہ average آ جائے جیسی اس کو معلوم پڑھے گا کہ 5 سے زیادہ اگر ہے تو good دینا تو automatically اس condition پہ move کر جائے گا formula اپنے آپ تو greater than 3 پہ ہم دے دیں گے average comma اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچتا ہے bad اور very bad bad کیسے ملتا ہے 2 اور 3 پہ کیونکہ 1 پہ very bad ہے 2 اور 3 پہ آئے bad تو ایک اور condition if ہمارا cell E3 is greater than 1 تو کیا condition ہو جائے گا bad اور یہ پہ comma لگاؤں گا اور یہ پہ میں comma لگاؤں گا اور ساتھ میں لگ دوں گا value false کہ اگر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھیں یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے logic ہے اس لئے آپ اس کو follow کرنا ہوگا میں نے اب دیکھیں اس میں error کیوں دکھاتا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ brackets نہیں لگا تھے آپ کو ایسے میں تب تک bracket لگانتے جانے جب تک آخری bracket کالے رنکہ نہ ہو جائے دیکھیں یہ رنکہ bracket پھر پر پھر ریڈ پھر بلاک آر آر آب ہم اس کو چیک کرتے دیکھیں منس پہ بیری بیڈ آرہا ہے یہاں پہ بیری بیڈ آرہا ہے ٹو پہ بیڈ آرہ ہے تھری پہ بیڈ آئے گا ہمارے پاس 4 پہ average ساری conditions ہماری work کر رہی ہیں دیکھ 6 پہ ہمارے پاس good آنا چاہیے 7 پہ good آنا چاہیے ہمارے پاس 8 پہ good آنا چاہیے 9 پہ ہمارے پاس very good آنا چاہیے ہے نا بہترین اگلے ویڈیو میں میں اس کی ایک اور version سکھاؤں گا جس میں کہ میں greater than less than کی conditions ڈالوں گا جو کہ اس سے اور زیادہ بہتر ریزلٹس آپ کو دے سکتی اس میں آپ کے پاس اور زیادہ variation آ جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہو اور تین سے کم ہو تو کیا دینا چاہیے یہ conditions کیسے لگائیں گے یہ میں اگلے ویڈیو میں سکھاؤں گا آج کے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ضرور جائیے ہمارے ویب سائٹ پہ اس کا اور فائل کو ڈاؤنلوڈ کیجئے description میں لنک دیا اور ہماری application کو ڈاؤنلوڈ کریں ویڈیو پسند آیا تو ضرور like کریں کچھ کوشن ہے تو لکھیں کمنٹ میں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں